تو نیکس کانسپ پہ چلتے ہیں ایکشنج ریٹ اور بیلنس آف پیمنٹ تو یہاں پہ ہم لنک کریں گے کہ کس طریقے سے ایکشنج ریٹ جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کو ریلیشنشپ بناتا ہے اور ازیوم یہاں پہ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس جس ٹو نیشنز ہیں جہاں پہ اٹانمیس ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف یوارو یوارو کو ہم دیکھیں گے ایزا کومنٹی موف کر رہی ہے فرم ون کنٹری تو انہیر کنٹری اور یہاں پہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یو ایس ای کنٹری ہے اور دوسری سائٹ پہ ونس اگین یورپ کی بات کرتے ہیں جہاں سے یورو ایزا کرنسی یوز ہو رہی ہے تو اگر ہم اٹانمیس ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز کی بات کر رہے ہیں جتنا بھی بیلنس آف پیمنٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انفلوز ہوتے ہیں ان آؤٹ فلوز ہوتے ہیں کسی ایک نیشن میں اگر سپوز اگر ہم سپیسیفیکلی ریفرنس تو یو ایس سے بات کریں تو جو آپ کے پاس یو ایس ای سے ایکسپورٹ ہوں گی ان یورپین کنٹریز تو وہاں پہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جو یورو ہے وہ آپ کے پاس یو ایس سے میں آ رہے ہیں اور اگر ان کیس ایمپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں فرم ایکسپورٹ تو اس کیس کے اندر آپ کو ڈومیسٹکلی یورو زیادہ چاہیے ہوئیں گے تو ایمپورٹ کومیٹیز فرم دا یورپین یونین تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ دوسری بھی پیمنٹس فرم یو ایس سے ٹو یورپ اور فرم یورپ ٹو یو ایس سے ہو سکتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہیں ٹرانزیکشن جیسے سپوز ریمیٹنسز فلو کر رہی ہیں آپ کے پاس انکم فلو کر رہی ہیں فارنڈریکٹ انویسمنٹ کی فرم کے اندر چیزیں آ رہی ہیں فرم ون نیشن تو انیدر نیشن اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ انویسمنٹس آ رہی ہیں لانگ ٹرم اور ڈیٹ کی پیمنٹس ہیں پلیس امورٹیزیشن کی فرم میں مومنٹ ہو سکتی ہے آپ کے پاس یورو کی فرم ون کنٹری ٹو ان ایدر کنٹری تو کوئی بھی دو نیشن جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ازیوم کی ہیں وہ یو ایسے ہے اور یوربین کنٹریز ہیں جہاں پہ یورو ایزا کرنسی یوز ہو رہی ہے ہم یہاں پہ ایک سیمپل اسی ڈائیگرام کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے یوز کی تھی ایکسینج ریٹ ڈیٹامینیشن کے لیے ویر وی ایزیوم دیٹ کہ آپ کے پاس ملینز یورو پر ڈے آپ کے پاس دیمینڈ ہے یو ایسے ان ایکسینج ریٹ ہے آپ کے پاس ان ٹرمز آف ڈالرز آپ کے پاس یورو کی ویلیو کی ڈیٹامینیشن ہو رہی ہے وہاں پہ سیمپل پرنسیپل جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں کہ سپلائے اپورڈ سلوپنگ ہے اور پھر آپ کے پاس دیمینڈ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے اور آپ کے پاس جو ایکلیبریم ایکسینج ریٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس دیمینڈ سپلائے فورسز آپس میں برابر ہو رہی ہیں اور ایکلیبیم ریٹ 1 بن رہا ہے اب اگر سپوز کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کی جو دیمینڈ فور امپورٹس ہیں فروم یورپین یونین انکریز کر دیتی ہیں ان یو ایسے الٹیمیٹلی جو ڈیمینڈ ہے یورو کی وہ یو ایسے کے اندر بڑھ جاتی ہے تو ان دیٹ کیس آپ کے پاس جو ایمیج ایٹ ایفیکٹ آئے گا وہ آئے گا ان ٹرمز آف انکریز ان ڈیمینڈ دی یورو ٹو ڈی بار یورو جس کو ہم لوگوں نے شو کیا ہے تو آپ کے پاس اب ونس اگین جو ہم لوگوں نے تری فارم سپڑی تھی ایکسینج ریٹ کی اس کو اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو کس طریقے سے اس کی مومنٹ ہوگی یا سٹیٹ کس طریقے سے یہاں پہ انوالف ہو سکتی ہے to maintain ایکسینج ریٹ یا اس کو پری رکھنا ہے یا اس کو منج کرنا ہے سپوز اگر جو یو ایس ٹیٹ ہے وہ اس کو بلکل فکس رکھنا چاہتی ہے فکس کے کیس کے اندر ایسا ہے کہ وہ اپنے ایکسینج ریٹ کو ون پہ ہی رکھنا چاہتی ہے ان دیٹ کیس اگر آپ دیکھیں تو گیپ جو ہوگا وہ یہاں سے ٹی ای کا بنے گا that means جو اب آپ کے پاس demand 200 سے بڑھ کے 450 ہو چکی ہے لیکن آپ اس ایکسینج ریٹ کو ون پہ ہی رکھنا چاہتے ہیں یا ایون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمپل کومیڈیٹی کی کیس میں جب ہم کہتے تھے کہ پرائیس سیم رہے گی سپوز تو اس پرائیس کو سیم رکھنے کے لیے آپ کے پاس جو یو ایس سے ہے اس کو کچھ کسٹ بے کرنے پڑیں گے اور وہ کسٹ جو سیٹسفائی کروانا پڑے گا یو ایس آثورٹیز کو جو ہم لوگ نے منٹری آثورٹیز یہاں پہ یو ایس سے کی ہیں ان کو کہا ہے وہ جو ڈیمینڈ ایکسیڈ کی ہے آف آماؤنٹ ٹی ای وہ ان کو دینی پڑے گی that means آلموسٹ ٹو فیفٹی جو ہے وہ یورو انجیکٹ کرنے پڑیں گے آپ کو ایکانومی کے اندر so that کہ اس انکریز ان ڈیمینڈ کے افیکٹ کو آف سیٹ کیا جا سکے so one option is that کہ اگر یو ایس پالو کرتی ہے فکس ایکچینج ریٹ سسٹم دوسرا کیا ہے جو دوسرا ایکسٹریم پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یو ایس سے بالکل open چھوڑ دیتی ہے that means free چھوڑ دیتی ہے اس کو ہم freely exchange rate یا free exchange rate بھی بولتے ہیں یا دوسرا اس کا نام floating exchange rate بھی اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس supply بھی ہو جائے گی یورو کی in any forms جس بھی form کے اندر آپ کے پاس increase آتا ہے یا آپ کی بارنگ ہیں یا آپ reserves کی form میں لے کے جاتے ہیں یہ جو بھی ہے اس چیز کو ہم reserves میں نہیں use کر رہے other than that آپ کے پاس جو demand supply forces ہیں وہ e bar point کے اوپر intersect کرتی ہیں in that case آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کی demand بہت زیادہ نہیں بڑھے گی یعنی کہ آپ کی requirement جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی یورو کی in that case آپ کے پاس just increase آیا ہے from 200 to 300 اب اس case کے اندر just demand بڑی ہے 100 یورو کی کیونکہ اب exchange rate بھی move کیا ہے from 1 to 1.50 that means یورو کی price بڑی ہے اور like like other commodities یہاں پہ بھی وہی rule apply ہوگا کہ جب کسی چیز کی price بڑھتی ہے تو اس کی domestic demand ہے وہ بھی automatically اس حساب سے ہی manage ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر suppose fix کرتے تھے تو یہ 450 ہونی تھی آپ کی پاس demand یورو کی لیکن جیسے اس کو floating کیا گیا price کیا ہوئی اچھی خاصی اس کی بڑھ گئی that is 1.50 اور market نے جو اس کی demand کو determine کیا that is 300 یورو تو آپ کے پاس 100 کا increase آ گیا second way is that کہ آپ floating exchange rate کو follow کر لیں اور اس کے اندر اپنی جو بھی import exports کی form کے چیزیں move ہوں گی اس کو آپ دیکھ لیں third way جو countries کرتی ہیں اس چیز کے اندر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے manage کرنا exchange rate کو manage سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک certain level تک رکھنا ہے ہم لوگوں رہے اور ہم اس جو depreciation کو reduce کر کے just 1.25 کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں so in that case اگر US سے یہ decide کرتی ہے کہ 1.5 پہ ہم لوگوں کو رکھنا ہے تو یہاں پہ intervention آئے گی اور آپ کے پاس management آئے گی کس کی exchange rate کی from the US authorities اور یہاں آپ جیسے بھی کہہ رہے ہیں اس case کے اندر یہاں پہ رکھنا ہے تو یہ supply ہے یہ demand ہے تو آپ کے پاس gap آئے گا almost 250 سے 350 کا that is 100 euro اب یہ 100 euro کیونکہ demand تو ہے 350 کی اس price کے اوپر لیکن supply جو ہے وہ آپ کے پاس 1.25 اور آپ کے پاس demand ہے اس point کے اوپر 350 کی جبکہ supply ہے 250 کی تو اس case کے اندر جو central bank ہے وہ یا monetary authorities جو ہوں گی USA کے اندر وہ تھوڑا سا intervene کریں گی اور وہ اس gap کو جس کو ZW کہا جا رہا ہے اس کی financing خود سے کرے گی اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک exchange rate specific point پہ آ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ demand and supply forces آپس میں once again برابر ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ یہ بڑا interesting point آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس official reserves ہیں جس کو آپ OR کا نام میں نے یہاں پہ abbreviation اس کی بنائی ہے وہ آپ کے ڈپلیٹ کریں گے یا اس کو اس کا نقصان ہوگا USA کو اب once again ایک یہ بھی چیز ہے آپ نے macro economics کے اندر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ exchange rate جو reserves ہیں ان کی کتنی significance ہوتی ہے اور کے اندر یہاں پہ دوسرے angle سے اگر آپ study کریں تو یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو exchange rate کی management ہے وہ بیسیقلی یہ شو کرے گی کہ آپ کی جو foreign exchange market کے اندر آپ کی کتنی intervention ہے کیا آپ rapidly تو نہیں اس کو manage کر رہے آپ normally یہ ہوتا ہے جیسے پاکستان کے کیس کے اندر تھا بڑا انٹرسٹنگ سیناریو رہا کہ آپ کے پاس اگر specifically period یاد کیا جائے from 1998 to 2007 تو وہاں پہ آپ کے پاس جو dollar value تھی وہ maximum 58 to 65 روپیز تھی and then اس کے بعد specifically اگر noon league کا عرہ دیکھا جائے جو power میں 218 تو وہاں پہ جو exchange rate تھا that was around 100 100 rupees with the dollar so اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو president government نے آ کے اس کو اس manage exchange rate کو اس میں یہ ہی ہوتا تھا کہ exchange rate کو manage کیا جاتا تھا پھر once again جب یہ president government آئی تو اس نے all together اس phenomena کو 180 degree پہ shift آیا اور اس کو floating exchange rate کی form میں لے گئے تو اس کے consequences یا اس کے results آپ کے سامنے نظر آتے ہیں کہ dollar کی value 170 بھی cross کرتی ہے اور ultimately وہ جو ہے یہ ایک indication دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو monetary authorities ہیں وہ اس market کے اندر زیادہ intervene ہے کہ کیا central bank کو یا monetary authority کو intervene کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ last decade میں یہ خاص طور پہ یورپ میں یہ چیز بڑی highlight ہوئی تھی central bank independence central bank کو independent ہونا چاہیے تو یہ ایک الیدہ research questions بھی ہیں اور debate رہی ہے امانگ academia and researchers کہ کس طریقے سے monetary authorities کا role define کرنا چاہیے in the determination of interest rate and specifically جب کیونکہ یہ link کرتا ہے آپ کے پاس balance of payments کو اور خاص طور پہ import and export کو کیونکہ اگر آپ کی values جو ہیں یا currency کی value بہت کم ہے and then you are not very much competitive in the world تو وہاں پہ آپ کو imports کی form میں ہر جو volume آپ کو imports کے نظر آتے ہیں کیونکہ export آپ کا potential ہوتا نہیں ہے اور ultimately trade gaps جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے foreign exchange markets کے اندر خاص طور پہ exchange rate determination کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک important indicator بن جاتا ہے آپ کے balance of trade کے لیے تو اس وجہ سے exchange rate کو ابھی بہت سی developing اور develop world کے اندر manage بھی کیا جاتا ہے تا کہ جو balance of trade کے deficits ہیں ان کو کس طریقے سے manage کیا جائے اور اس form میں رکھا جائے جس کو آپ sustainable level کہتے ہیں تو یہ ایک link تھا between exchange rate and balance of payment ہم